نائے تیس سینیٹرز کون ہوں گے فیصلہ آج بڑے ایوان میں سینیٹ انتخاب بات کے لیے پولنگ کا عمل جاری قومی اور صبائی اس ساملیوں میں ووٹنگ شام چار بجے تک جاری رہے گی الیکشن کمیشن کے مطابق آٹھ جرنل چار خواتین پانچ ٹیکنکریٹ اور دو غیر مسلم کے نشستوں پر ووٹنگ جاری سینیٹ کی اٹھارا نشستوں پر امیدوار بلا مقابلہ منتخب ہو چکے ملوچستان گہرہ پانچاب کی ساتھ جرنل نشستوں پر امیدواروں نے کامیابی سمیٹی سپیکر قومی اسمبلی کا بڑا فیصلہ سنی اتحاد کانسل کے ارکان کو ازاد قرار دے دیا ذرائع قومی اسمبلی کے مطابق الیکشن کمیشن نے قومی اسمبلی سیکیٹریٹ کو سنی اتحاد کانسل میں شمولیت کا نوٹیفکیشن نہیں بھیجا جب تک الیکشن کمیشن سے پارٹی وابستی کا نوٹیفکیشن نہیں آتا یہ ارکان ازاد تصور ہوں گے سپیکر آیاز صادق نے عمر ایوب کو ارکان کے دستخطوں کی تصدیق کے لیے بلا لیا الیکشن کمیشن نے خیبر پختون خواہ میں سینیٹ انتخابات ملتوی کر دیئے اپوزیشن ارکان نے سینیٹ انتخابات ملتوی کرنے کی درخواست کی تھی اپوزیشن نے درخواست میں موقف اپنایا تھا ہمارے ارکان سے ابھی تک حلف نہیں لیا گیا سینیٹ الیکشن ملتوی کیے جائیں صوبائی الیکشن کمیشن نے اپوزیشن کی درخواست پر چیپ الیکشن کمیشن سے رابطہ کیا تھا ہم اپنی تمام نشستیں واضح اکسیت سے جیتیں گے اس صوبائی وزیر اسما بخاری کا دعویٰ بولی کیپی اسمبلی سینیٹ الیکشن سے بھاگ رہی ہے خوبزادہ لوگوں نے اسمبلی کا اجلاس نہیں بلایا یہ نہیں ہو سکتا آپ اپنی مرسی سے آئین کو بدل دیں بیریسٹر سیف جھوٹی باتوں سے فائدہ لینا چاہتے ہیں اگر پی ٹی آئی کے پاس اکثریت ہے تو حکومت کیوں نہیں بناتی وفاقی وزیر مسادق مالکہ تنز بولے سینیٹ انتخابات میں ہماری اکثریت ہے سینیٹ الیکشن میں پیپلز پارٹی کی سپورٹ غیر مشروط ہے ملک میں اس وقت سیاسی استحکام بہت ضروری ہے سیاسی استحکام آئے گا تو موشی استحکام آئے گا وزیر اعلی مرادلی شاہ کا سن سے سینیٹ کی تمام بارہ نشستوں پر کامیابی کا دعوی کراچی میں امن و امان کی خراب سروتحال پر ملبا بھی نگران حکومت پر ڈال دیا کہا یہ نہیں کہتا کہ ماضی میں ہمارے دور میں سروتحال بہتر تھی لیکن پچھلے چھے مہینوں میں سروتحال بہت زیادہ خراب ہوئی جس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں سٹریٹ کرائم کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی اقدامات کر رہے ہیں اور ہم ذمہ درانہ سیاست کرنے کی کوشش کر رہے ہیں میں امید ہے کہ فیصل و اپٹر از سینیٹر منتخب ہو جائیں گے ایمکیو ایم رہنما سب فیصل سبزواری کی میڈیا سے گفتگو بولے کراچی شہر کے حالات بہت خراب ہیں تین ماہ میں پچاس بے گناہ شہری مارے جا چکے صبحی وزیر داخلہ کہتے ہیں کہ کوئی بڑا کرائم نہیں اتنی کی لنگ تہی اور ہوتی تو لوگ آپریشن کا مطالبہ کرتے ماضی میں تو ایمکیو ایم پر حالات خراب کرنے کا الزام لگا دیا جاتا تھا کراچی کے عوام پرشان ہیں کہ کون ان کے مسائل حل کرے گا